رانہ سناؤلہ کے بیان پر امراند خان کی سیکیروٹی فراہمے کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ وفاق کو نوٹیس جاری کر کے جواب طلب کر لیا کیا امراند خان کو بطور سابق وزیراعظم سیکیروٹی نہیں مل رہی چیف جسٹس کا استفسار ایسی پر بات کریں گے نمائدہ حسیب ملک سے حسیب بتائیے یہ سوالے سے بلکل یہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی دھنکی آمیز بیان کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی ہے اور عدالت نے آئندہ سمات پر وفاق سے اور وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے اور نوٹیس جاری کر دیئے ہیں سمات کے دوران فیصل چودری جو کہ درخواست گزار کے وکیل تھے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سابق وزیر آزم عمران خان سے ان کی سیکیورٹی لے لی گئی ہے اور جن کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے وہ خود پولیس کے جو ہے وہ کو ہیڈ کرتا ہے لیڈ کرتا ہے وزارت داخلہ ہیں وزیر ہیں جن کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے تو عدالت کی جانب سے یہ مارکس دیئے گئے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے کچھ جو لوگ تھے جو سیاستدان تھے دیگر لوگ تھے ان سے سیکیورٹی واپس لی گئی تھی تو اس کے ایس او پیز کیا ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے ریپورٹ طلب کر لیتے ہیں اور آئندہ سماعت پر عدالت نے وزارت داخلہ اور وفاق کو نوٹیس جاری کیا ہے اور چھے اپریل تک سماعت کو ملتوی کر دیا ہے یہ وزارت داخلہ کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور وفاق کو اور عدالت نے ڈیٹیل مانگی ہے کہ اس کے اوپر ایس او پیز کے حوالے سے جو سیکیورٹی واپس لینے اس سے مطالق ہے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ جواب عدالت میں جمع کروائیں اور عدالت نے کیس کی سماعت چھے اپریل تک ملتوی کر دیا ہے جی حسیب آپ ساتھی موجود رہے گا آپ سے مزید تفصیلات لیں گے